اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں ہم نے ال کے جی میں علیف سے لے کر ساتھ اگر حرف کو پڑھا اور لکھا سا کے بعد جیم سے جمل بھی ہم نے لکھا اور پڑھا پیارے بچوں آج ہم علیف سے لے کر جیم تک کے حرف کا ریویزن کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں ہمیں عربی کی بوکس والی نوٹ بک میں ہمیں علیف سے ارنب سے لے کر جیم سے جمل تک کے حرف کو لکھنا ہے اور پڑھنا ہے تو پیارے بچوں ہمیں عربی کی بوکس والی نوٹ بک میں ہم اسی طرح لکھیں گے یہاں پر ہم پہلے بوکس میں ہم کیا لکھیں گے علیف سے ارنب ارنب کا معنی ہے خرگوز جسے ہم انگلیس میں ریبیٹ بھی کہتے ہیں علیف کے بعد باسے بائد باسے بائد کا معنی ہے گر جسے ہم انگلیس میں ہاؤس کہتے ہیں باقے بعد کونسا حرف آئے گا تو پیارے بچوں یہاں پر باقے بعد تا سے طوفہ اور تا سے طوفہ کا معنی ہے سیب جسے ہم کیا کہتے ہیں ایپل کہتے ہیں اسی طرح تا کے بعد سا سے سو سا سے سو کا معنی ہے کپڑا جسے ہم انگلیس میں کلوز کہتے ہیں سا کے بعد کونسا حرف آئے گا تو یہاں پر ہم سا کے بعد جیم جیم سے جمل کیا لکھیں گے پیارے بچوں یہاں پر سا کے بعد جیم سے جمل اور جیم سے جمل کا معنی ہے اونٹ جسے ہم انگلیس میں کیمل کہتے ہیں پیارے بچوں یہاں پر وارکس کی جگہ نہ ہونے کی وجہ ہم نے سا کے باجو کے باکس میں ہی ہم نے جیم سے جمل لکھا ہوا ہے پیارے بچوں ہمیں ہماری عربی کی نوٹ بک میں ایک باکس چھوڑ کر لکھنا ہے پیارے بچوں اسی طرح ہمیں پورا پیز بھر کر لکھنا ہے تو ہمیں یہاں پر ایک باکس چھوڑ کر پھر سے ہم لکھیں گے علیب سے ارنب علیب کے بعد با سے بائد با سے بائد کا مانا ہے ہاؤس با کے بعد تا سے طوفہ تا سے طوفہ کا مانا ہے سیب تا کے بعد سا سے سوب سا سے سوب کا مانا ہے کپڑا اسی طرح سا کے بعد جیم سے جمل اور جیم سے جمل کا مانا ہے اونٹ جسے ہم کیمل کہتے ہیں اسی طرح ہمیں ایک باکس چھوڑ کر ہمیں لکھنا ہے پیارے بچوں ہمیں اسی طرح پڑھ کر ایک لکھنا ہے علیب سے ارنب سے لکھنا ہے جیم تک کے حرف کو تو یہاں پر ہم ایک باکس چھوڑ کر لکھیں گے علیب سے ارنب ارنب کا مانا ہے خرگوز جیسے ہم ریبیٹ کہتے ہیں علیب کے بعد با سی بائد با سی بائد کا مانا ہے گھر جیسے ہم انگلیس میں house کہتے ہیں با کے بعد تا سی طوفا تا سی طوفا کا مانا ہے سی جیسے ہم انگلیس میں ایک پل کہتے ہیں تا کے بعد سا 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 کا مانا ہے کپ ہم انگلیس میں clothes کہتے ہیں اسی طرح جیم یہاں پر سا کے بعد ہمیں دکھنا ہے جیم سے جمل جیم سے جمل کا مانا ہے ہم انگلیس میں camel کہتے ہیں پیارے بچوں اسی طرح ہمیں پورا پیز بھر کر کیا کرنا ہے حرف پیارے بچوں اسی طرح ہم پڑھتے جائیں اور لکھتے جائیں آلیف سے ارنب آرنب کا مانا خرگوش اسی طرح آلیف کے بعد با با سے با با سے با کا مانا گر اسی طرح با کے بعد کون سا حرف آئے گا تو یہاں پر ہم لکھیں گے با کے با تا سے تُف کمانا ہے سی اسی طرح تا کے بعد سا سے سو اور سا سے سو کمانا ہے کپڑا اسی طرح سا کے بعد جیم جیم سے جمل اور جیم سے جمل کمانا ہے پیارے بچوں اسی طرح ہمیں پورا پیس بھر کر حرف کو لکھنا اور بڑنا ہے اور ریپ سے ارنف اور کون سا حرف با سے بائی 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 کون سا حرف تا سی طوف کے بعد سا 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 جیم سا بچوں اسی طرح بڑ جائیں اور لگ جائیں جائیں بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سب کہ ہم نے جیم تک حرف کو ایک کھانا چھوڑ کر ہمیں لکھنا اور پڑنا ہے تا کہ پیارے بچوں علیف سے لکھ حرف ہمیں آسانی سے لکھتے آ سکیں پیارے بچوں ہم اگر لکھیں گے حرف کی پیچان بھی ہمیں ہو جائے پیارے بچوں علیف سے لکھ 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 اور پڑنا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق آگے سبق انشاءاللہ ہم ہاں سبق سکھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ساید آگے 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 موسیقی